جی ہمارے ساتھ یہاں انجینئر چودری حسین محمد صاحب موجود ہیں جو پچھلے پانچ سال سے ایکسپیرینس انجینئر یہاں کام کر رہے ہیں تو چودری چودری صاحب آپ ایکسپیرینس کیسا رہا اور آپ اس اندسٹری کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں کیا ریمارک سے آپ سے پہلے تو آپ کا شکریہ ہے کہ آپ نے ہمیں یہ عزاز بکشا اس انترویو کے لیے اور یہاں جہاں تک بات ہے یہاں بہت زیادہ اچھا اپنے ایکسپیرینس رہا ہے جن میں ہمارے اساتھا کی بڑی کوشش شامل ہے ہم کو یہاں تک خون جانے کے لیے میں یہ سارا کریڈٹ اساتھا اور اپنے مہباپ کو دینا چاہتا ہوں ہمارے ساتھ یہاں انجینئر شکیل احمد صاحب موجود ہیں جو ایزا چیف انجینئر یہاں پتہ نہ سال سے کام کر رہے ہیں اور ہم شکیل صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ آپ کا ایکسپیرینس یہاں کیسا رہا ہے اور آپ اس اندسٹری کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں یہاں کی انسٹرمنٹیشن اور جو ایکیومنٹس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کیا ریمارکس دینا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ بہت ہی ہمارے پاس ہمارے لیے انفرمیٹیو اور ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ کبھی بھی ہمارے پاس کوئی فالٹ آتا ہے تو میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا جو ٹرانسفارمر ہے اس کو فالٹ کرنٹ کتنا ہے جب فالٹ کرنٹ ہمیں پتہ چلے گا اور اس کا ڈیوریشن ہی پتہ چلے گا تو ہم اس دورانیاں کے لیے ہم اس کو ریلیز کی طرح اور پروٹیکشن کی طرح ہم اس کو لگ کر لیتے ہیں اور ہمارے اس طرح سے ایکسپنسیف چیزیں جو ہیں وہ ہماری سیف ہو جاتی ہیں کیونکہ ہم آپ کو بتا ہے کہ بہت زیادہ امیر کنٹری ہیں بہت ہی غریب کنٹری ہیں تو ہمیں ان چینوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور پروٹیکشن کے لیہا سے یہ ہے کہ ہمارا کیوبینٹ بن جاتا ہے اس کے بعد ہماری سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں انسانی زندیاں اور ہم جو ہیں تو یہ بھی پروٹیکشن کے وجہ سے ہم بھی سیف ہو جاتے ہیں تو بہت اچھا ہے اور بہت انفرمیٹیو ہے تو ایسی میں کہتا ہ ہوں کہ لوگ 16KV کے لیے انہوں نے یہ بنایا ہے ٹیسٹنگ تو میں کہتا ہوں کہ کم از کم 500KV تک کی ٹرانسفارمر کو بھی چیک کیا جائے کیونکہ یہاں پہ صرف دیسٹریبیشن ٹرانسفارمر کو چیک کرنے کے لیے لیے بہتریز بنائی ہیں ایک اچھا سٹیپ ہے اور ایک اچھا انیشیٹیو ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں ہائی گولٹیج کے لیے بھی ہم اس کے لیے کوئی سٹیپ بتائیں تینکیو سکیل ہمارے ساتھ یہاں انجینئر زیشان رضا موجود ہیں جو ایزا کنٹرول اینڈ مینٹیننس انجینئر بارہ سال سے کام کر رہے ہیں اور ہم زیشان صاحب سے پچھنا چاہیں کہ یہاں جو انڈسٹری میں کیونکٹس ہیں ان کے بارے میں کیا ریمارکس ہیں اور اس کی امپرومنٹ میں انہوں نے جو امپرومنٹس میں کرنی ہے اس کی مینٹیننس میں ان کو کون سے مسائل پیش آ رہے ہیں با جان دیکھو چیزی سی بات ہے پاکستان کی انڈسٹری ہے نا وہ بلکل ٹھپ ہے کتر نہ کوئی کام ہو رہے ہیں نہ کچھ ہو رہے ہیں جو بھی گورنمنٹ کے دپارٹمنٹس ہیں ساروں کو کر دیا جاتا ہے تھپ ساری چیزیں کوئی مینٹیننس نہیں ہے نتھیں اس کو بعد میں اینڈ پہ کم پرائس میں بیڈنگ کر کے بولی لگا گے بیز دیا جاتا ہے اس پلانٹ کی بھی وہی بولی لگ رہی ہے ایک ارب 45 کروڑ کا یہ پلانٹ پورا بیک رہا ہے حالانکہ اس زمین کی تنی پرائس نہیں جتنے پورا پلانٹ بیک رہا ہے تو میں آپ سب سے کہوں گا جو بھی انجینئر حضرات ہیں یا تو اپنا بزنے سعر کریں موگ آوٹ 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 یا پھر دیگرافٹین ہے موگ آوٹ 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 ٹھیک ہو گئے تینکیو سر ہمارے ساتھ یہاں انجینئر عریف صاحب موجود ہیں جو ایزا سینئر کنٹرول انجینئر بانہ سال سے کام کر رہے ہیں اور ہم عریف صاحب پوچھنا چاہیں گے کہ ان کے اس انڈسٹری کے بارے میں کیا ریمارکس ہیں اس کی کیوب میڈ کے امپرویمنٹس میں کیا ریمارکس جانا چاہیں گے یہ ریمارکس کا کچھ نہیں ہے بس یہاں پر ٹیسٹنگ ہوتی ہے اور کچھ نہیں کرتے ہم لوگ پر اور اس کے علاوہ اگر آپ گھر میں کوئی ٹرانسفارمر بناتے ہیں تو یہاں لے گا بے سکتے ہیں ہم آپ کو ٹری ٹیسٹنگ کی سہولیات دیں گے فریکنگ بھی نہیں آپ کو انویشن کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں کا ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ریمارکس نہیں ہے اگر جوب لگ جاتی ہے اچھا ہے اگر آپ اگر اس یوٹیوب کے ذری اگر مجھے جوب ملتی ہے میں بے روظہر ہوں میں امران خاصے اس ویڈیو کے ذری ریکارت کرتا ہوں کہ مجھے اس ہی انڈسٹری میں جوب کھائی ہے یہ ہی انڈسٹری میں میں ہے انشاءاللہ جھانا آخری آخری مرلہ انشاءاللہ کبر میں میری یہ ہی بنائی ہے اگر جوب لگتے ہیں کے لئے موسیقی 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 موسیقی